ناظرین آدھا منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے جے کل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمران علی بیگ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر مسلسل بارشوں کی بجاہ سے محکم خوراک کے دفاتر اور گودام زیر آب میوجات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لہاک بارشوں سے سید کے کسانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں محکم ہاتی کلچر کے مطابق محیز باغ میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور وادی کشمیر میں سیاہت سے جبڑا ریکارڈ ٹوٹا ایک ماہ کے دوران ساڑھے تین لاکھ سیاہوں نے گلے لالا باغ کی سیر کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے بات کریں گے بارشوں کی وادی کشمیر میں پچھلے کئی روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے میوجات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لہاک ہو گیا ہے وادی بھر میں پچھلے کئی روز سے بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے درج حرارت میں بھی نمائع کمی درج کی گئی ہے لگاتار بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں زل پلواما میں بھی پچھلے کئی روز سے بارش جاری ہے جس کی وجہ سے میوہ باغات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لہاک ہے اس زن میں محکم باغبانی کے ظل افسر جعوید احمد نے کہا کہ گشتہ سال شگوفہ کھلنے کے دوران موسم اچھا رہا تھا جس کی وجہ سے سبھی میوہ باغات بیماریوں سے محفوظ رہے وہیں اس سال کی اگر بات کی جائے تو موسم میں تبدیلی ہوئی ہے اور شگوفہ کھلنے کے ساتھ ہی بارشیں آنا شروع ہو گئی ہیں تاہم کسانوں کو موسم ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے کیونکہ بارشیں ہونے کے وجہ سے ایک دوسری ایک وہ بیماری لگنے کا خطرہ لہاق ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ محکم کے افسران سے رابطے میں رہیں اور وقتن فوقتن ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں تاکہ ان کے باغات اور میواجات محفوظ رہ سکیں فارمرز نے خاص کر جو سیو کی باغوان باغی ہے ہمارے جو لاس سپری انہوں نے کی ہے وہ فلاورنگ سے پہلے کی ہے اب تھوڑا گاب بھی آ گیا اس میں تو بائرشیں جو ہی بند ہو جائیں گی میری ان سے رکیسٹ ہے کہ وہ جو اب ہماری جو فنجس آئی چوتھی سپری جو ہماری ہے اس کے حساب سے وہ سپری کریں جو ہی ان کو لگتا ہے موسم ٹھیک ہو گیا تو ہمیں کوشش کرنی ہے جلد سے جلد سپری کرنے کی جس میں ہم نے اپنے شیڈول میں دیا ہوا ہے کیا کیا سپری کرنے کی ضرورت ہے ساتھ میں وہ جو ہمارے نزدیکی دفتر ہوں گے دیسٹرک میں ان سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے فون نمبر لوگوں کے پاس تو وہ ہم سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم ایک ایڈوائزری بھی سپیسپک ایڈوائزری نکال رہے ہیں اس کی جو ہم گاؤں گا� لگائیں گے اس میں لوگوں میں اس کی جو ہی ویرنس کریں گے لیکن میری روکیسٹ ایک ہی ہے اس ون ایس دو ویدر امبروز تو ہمیں سپری کرنے پڑے گی محکم موسمیات کے مطابق وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بائیس اپریل تا کروک رک کر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہوگی جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے محکم موسمیات کی پیش گوئی کے این مطابق وادی کشمیر میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے وہیں بارشوں کے وجہ سے بازاروں میں ایج سے قبل کی گہمہ گہمی بھی متاثر ہوئی ہے محکم کے مطابق وادی میں بائیس اپریل تک موسمی صورتحال کے دگرگوں رہنے کا ہی امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی کے میدانی علاقوں میں بائیس اپریل تک رک رک کر ہلکے سے درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف ہو سکتی ہے وادی میں بارشوں سے جہاں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی وہیں معاملات زندگی بھی متاثر ہوئی ہے وادی کے بازاروں میں ایج سے قبل جو غیر معاملی بھیڑ دیکھی جاتی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ خراب موسمی حالات لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سال ایج سے قبل بارشوں کی وجہ سے فیل وقت ہمارا کام ٹھپ پڑا ہے جبکہ جو بھیڑ ایج سے قبل بازاروں کی ہوتی تھی وہ غائب ہے وادی کے دیگر ازلا کے ساتھ ساتھ زل پلواما میں بھی دو روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے وجہ سے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں قصبجات اور سرکاری دفاتر میں بارشوں کی پانی کی نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سرکوں کے ساتھ سرکاری دفاتر بھی زیر آب آگئے ہیں جہاں سے لوگوں کی نقل و حمل مشکل ثابت ہو رہی ہے زل پلواما کے محکم خوراک کے دفاتر کا بھی بارشیں ہونے کی وجہ سے زیر آب آگئی ہیں جس کی وجہ سے منازمین کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہاں پر محکم خوراک کے اسٹن ڈیریکٹر محکم خوراک کے علاوہ وہاں پر ہی خوراک کا گودام بھی موجود ہے جس کو نقصان پہنچا اس دن میں کچھ افراد نے بات کرتے ہو کہا کہ ہلکی بارش ہونے کے ساتھ ہی ہمارے دفاتر زیر آب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ملازمین کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اس دفتر میں پانی کی نکاسی کا کوئی پختہ انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے معاملی سی بھی بارش ہونے کے ساتھ یہ محکم خوراک کا دفاتر کے ساتھ گودام زیر آب آ جاتے ہیں ہلو ہلکی سے بھی بارش آئی سارا پانی ہمارے اس پہ آتا ہے نہ کوئی حمل اندر جا سکتا ہے نہ کوئی ایمپلائی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی ڈیلر اندر جا سکتا ہے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تھوڑا منٹیننس کے مسئلے میں ہم ڈی سی صاحب کو یا ایڈی صاحب کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا یہ ہمیں میکڈمائز کر کے دیں کیونکہ ہمیں بہت ساری پرابلمز کا فیز کرنا پڑا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کتنا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ جو بھی سائل آتا ہے جس کو کوئی کام ہو ایڈی آیس میں وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پوری ایک کشتی کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پہ چھوڑی جائے اور وہ ہمارے ایڈی آیس کے دوتر تک گیر تک پہنچ جائے جو بھی سائل آتا ہے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے ہم خود آئے صبح سے ہم یہاں آگے نہیں جا پا رہے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہوئے کہ وہاں پورا پانی پانی پڑا ہوا ہے یہ آج ہی کا پرابلم نہیں ہے پورے چار سالوں سے یہ ایسا ہی ہیں ایڈمیسٹیشن کی طرف سے کوئی ایسا حل نکالا جائے اسی طرح زل بارہ مولا میں بھی میدانی علاقوں کے ساسات بالائی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں زم میں آج میکمہ ہارٹیکلچر بارہ مولا کے افسر نے بتایا کہ سیپ کے کسانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہدایت دی کہ بس کسان کوشش یہ کریں کہ باغ میں پانی جمع نہ ہونے دیں اس سے سیپ کو نقصان نہیں پہنچے گا دنوں سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت ٹمپریٹر دو تین دن سے لگاتار 11 ڈگری آ گیا ہے اب شکر اللہ میاں کہا کہ ہم لوکل پلانوین کی بات کریں گے ہمارا اس وقت کلاورنگ کا سیزن ختم ہو گیا ہے پیٹل فال ہو گیا ہے پوالینیشن کا ختم ہو گیا ہے اس وقت ہم سیپ زون میں ہیں ہاں جو ہمارے تھوڑا اوپر والائی علاقے ہیں جہاں ابھی فلاورنگ ہے تو اس وقت تھوڑا سا وہاں پوالینیشن میں پرابنم ہو سکتی ہے فروٹ سیٹ کم ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ہمیں فیلڈ ایجنسی کا پتہ ہے اس وقت آل موسٹ والائی علاقہ میں بھی 50% ٹیٹل فال آلڈی ہوا ہے تو اسے ہمارا جو ہے ہمارا باغ جو ہے ہمارے جو فروٹ سیٹ ہے ہمارے جو سیپ ایسپیکٹ لی جو سیپوں کی بات کروں گا یا آدھر فروٹس کی بات ہوگی تو ہم سیپ دون میں کھیل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب بارشیں ہیں بارشوں کا آنا تو جائز ہے تو جو ہی بارشیں ختم ہو جائیں گی یا اس وقت بھی جو بارشیں ہو رہے ہیں ہمارے اکسانوں کو چاہیے جو ہمارے پلینز میں ہیں جہاں پانی رکھتا ہے ان کو چاہیے اپنے باغ میں جائے تو وہاں پانی کا نکاسی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اندلاندرین پھر ایسا ہوتا ہے جب پانی زیادہ تر کھڑا رہتا ہے باغ میں تو روٹ رات اور کالر رات کی بیماری آ جاتی ہے جسے بیماری باغ سوک جاتی ہے اب پھلسزاوال اور دیفینک نزال یہ دو قسم کی دعوائی ہیں جو ان کو ضروری اپلے کرنے پڑے گی جیکنڈ ڈائیری میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بہت جل لوٹیں گے موسیقی موسیقی آپ سب کو میری اور سے سب کامناہوں کے ساتھ میں آپ کو جوہار کرتا ہوں اپنے کرتبیوں کو نرواہن کیسے کرنا ہے یہ ہی آپ بھلی باتیں جانتے ہیں اور آج سے اس راج کے گریب گروہ لوگوں کے سواس کی جمعہ اب آپ کو لینا ہے موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقتب ہے شمالی کشمیر زل بارہ ملا کے ناغناری گاؤں سے تعلق رکھنے والے واحد مقدومی نے اپنے گھر کے ہی سہن میں مروہیوں کا ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو قابل تعریف ہی نہیں قابل ستائج بھی ہے اور یہ کام دیگر نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گیا مقدومی نے بیرون ملک کے مختلف اقسام کے مرغے وادی کشمیر میں لاکر اپنے گھر کے ہی اندر ایک ایسا کاروبار شروع کیا ہے جس سے اس نوجوان کا روزگار چلنے کے ساتھ ساتھ پورے جمعہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک مثال بن گیا ہے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نوجوان نے کہا کہ ابھی دو مہینے ہی مکمل ہوئے ہیں لیکن مجھے کافی تاؤن یہاں کی لوگوں کا مل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے چھ مہینوں تک میں پورے وادی کشمیر کے اندر اس کاروبار کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس سے دیگر نوجوانوں کو اس کاروبار کے ساتھ جننے میں آسانی ہو سکے اور وہ اپنا روزگار چلا سکے تو میں نے سوچا میں یہی سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی بزنس کری رہا ہوں تو اس میں سوسائیڈی کو بھی بینیفیٹ نہیں ہے پوفیڈ بھی ہے دوسرا آپ نئی نئی برڈز کو نئی نئی بریڈز کو یہاں پہ انڈیڈیوز کر رہے ہیں اور ان کا بھی سروایول ایسے ہو جیپینیز اوناگا دوری ہے سلور سپرائیڈ ہے کولمبیان برمہ ہے روڈلین ڈڈیڈ ہے کڑکنات ہے ہمارے پاس اور کچھ دیسی بھی ہے ہمارے پاس اور آنے والے ٹائم میں ہم انشاءاللہ پچاس نئی بریڈز اور ڈیڈیوز کریں گے اگر میں کوئی اور بزنس کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اتنی ہائپ مجھے اس بزنس میں ملتی مجھے تو دو ہی مہینے اس بزنس میں ہوئے تمدلہ میں سیکسفائیڈ جیسے صاحب سے میرا بزنس رن کر رہا ہے اور مارکٹ میں جیسے وائب سار مقدوم کا کہنا ہے کہ مجھے کافی شوق ہوا ان مرگیوں کو پالنے کا جس کے بعد میں نے پہلے کچھ اقصام وادی کشمی لاکر یہاں کے مقامی لوگوں کو دکھائے جس کے بعد مجھے اپنے والدین دوستوں اور رشتداروں کا کافی زیادہ تعامفراہ ہوا میرے جو پیرنٹس ہیں ان کا سپورٹ پہلے سے رہا ہے کوئی بھی بزنس کروں ہمیشہ وہ میرے سپورٹ میرے صرف کیا ہوتا ہے ایک بچے کی کمی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کریں تو مجھے گھر والوں کو بھی لگا کہ یہ بزنس اچھا ہے انکم تو الحمدللہ بہت اچھی ہے اور آنے والے سمجھ میں جو ہم نے سوچا ہے میں نے بیٹھ ہزار برڈز کا سوچا ہے کہ ہم ایک فارمنگ سٹارٹ کریں اور جو الگ فینسی بریڈز ہیں اس میں پچاس بریڈز ہم رکھیں جس کے بعد میں نے احد کیا کہ مجھے اب اس کاروبار کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ان غیر ملکی مرگیوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نوجوان اس کاروبار سے اپنا روزگار چلا سکیں منصف ٹی وی کے لیے بارہ ملا سے کوسر عرفات کی ریپورٹ سینگر میں زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایشیا کی سب سے بڑے باغ گلے لالا باغ میں سیاہوں کا سہلاب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جس کے نتیجے میں ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور گوشتہ ایک ماہ کے دوران زائدہ زائدہ ساڑھے تین لاکھ سیاہ اس باق کی ارانائیوں سے لتفندوز ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر منو سنہا نے انیس مارس کو یہ باغ سیاہوں کے لیے کھول دیا تھا ٹولپ گارڈن کی فلوری کلچر افسر شائق رسول کے مطابق زائدہ آٹھ ہزار سیاہوں کی گلے باغہ لال کی سہر کے ساتھ ہی سال گوشتہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا انہوں نے کہا کہ سال گوشتہ تین اشاریہ چھے لاکھ سیاہوں نے باغہ گلے لالہ کی سہر کی تھی منگل کے روز آٹھ ہزار چورانوے سیاہوں جن میں سات ہزار نو سو ملکی اور ایک سو سولہ غیر ملکی اور اکہتر مقامی سیاہ سامل تھے کہ باغہ گلے لالہ کی سہر کے ساتھ امسال اب تک تین لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو چوبیس سیاہوں نے اس باغ کی سہر کی وادی کشمیر میں لہلہات پیلے کھیت سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں جس طرف نظر ڈالی جائے پھول ہی پھول کھلے نظر آتے ہیں سیاہ ان نظاروں کا بھرپور لٹھ لے رہے ہیں وادی گلپوش کے سہاتی بقامات پر جانے والے سیاہ پیلے شگفوں سے بھرے ہوئے سرسوں کے پھولوں کے دلکش مناظر دیکھ کر ان مقامات پر رکنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ سیاہ سرسوں کے شگوفوں میں تصاویر لے کر اپنے یادگاہ لمحات کو کیمرے میں قید کر لیتے ہیں اور ان تصاویر کو مختلف سماجی رابطہ سائٹس پر شیئر کر دیتے ہیں جس سے نہ صرف ملی بلکہ بینالخونی سطح پر بھی کشمیر کی خوبصورتی کی تشہیر ہو جاتی ہے وادی کے مشہور و معروف سہاتی مقام پہلگام جانی والی شہرہ کے اطراف گھنے اور لہلہات سرسوں کے پیلے کھیتوں میں سیاہ فوٹوگرافی میں مصروف نظر آ رہی ہیں ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے سیاہوں کا کہنا ہے کہ جتنا انہوں نے وادی کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا یہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہے سیاہوں نے کہا کہ پہلگام پہنچنے سے قبل ہی وہ سرسوں کے پھولوں سے ہرے بڑے کھیتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ہرے خوبصورت ہے کشمیر کون کے لازم کی befêtes کی خوبصورت ہے اور بseatید کانいて کشمیر کami کافید کر بھیا店 رہا ہوا سروں میں عنہست عburnس من Hun جب دو کیا تو peasہم nghĩر کی خوبصورت تو چل Sun جب ببستے اور ہنے گلمار سکر ہے ہوں جب survived پہلی بد attracted بہتین ہے اور اور پہلی تخلاند بہتک譜 د رہا انہوں نے کہا کہ نیشنل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے بارے میں غلط تشریر کر کے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے تاہم یہاں آ کر وہ ساری غلط فہمیات دور ہو گئی ہیں سیہاں نے کہا کہ وہ نہ صرف یہاں کی قدرتی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کے مہمان نوازی سے بھی کافی متاثر ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر آئے اور یہاں کے خوبصورت نوازوں سے لطفندوز ہوں یہاں یہاں خود رہا ہے کہ یہاں کیا ہے اگر آپ کوئی بھی بولتا ہے کہ دھرد پر صورت ہے ہم لوگ بھی سالوں سے آشتے ہو گیا بچپن سے لے کے آشتے ہو گیا ہم لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن آج محکا ملا ہم لوگ خود آئے دیکھنے کے لیے میں یہ بولوں گا جو لوگ بھی بول کے گئے ہیں ابھی بھی بول رہے ہیں وہ سولہ آنا سچ بطا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں کاسمیر میں یہ سورک سے کم نہیں ہے میرے انڈیا میں کافی جگہ گھوما ہے والمٹ کافی جگہ گھوما ہے لیکن جو چیزیں یہاں مل رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نہیں بولوں گا کہ یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگ ہے یہ ہے لیکن جو قدر چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے وہ لا جواب ہے یہ آپ کو دھرتی میں کئی نہیں ملے گا اچھے ٹوریزم کو بڑھا ہوئے کے نئے کے لئے تھوڑے تھوڑے ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں بتاتے ہیں تو یہ چیزے بینیفیٹ کرتا ہے سوسیل میڈیا میں کہ لوگوں کو پروسٹرات کرنے کے آگے لانے کے لئے کہ آئیے آپ بھی دیکھئے نہ کہ ٹی بی میں دیکھئے پاکیدہ یا خود آ کے دیکھئے وہیں زراج شعبے سے وابستہ ماہلین کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے رما برس موسم زیادہ سرد نہیں رہا جس کی وجہ سے سرسوں کے کھیت پورے شباب پر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ زراد کی کاوشوں کا بھی نتیجہ ہے جنہوں نے لوگوں کو آلہ میار کے بیچ فراہم کر کے سرسوں کی کھیتی میں ایک نیا انقلاب لائیا یہی وجہ ہے کہ اس سے نہ صرف کسانوں کو بہتر آمدنی حصیل ہوگی بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا باہرین نے محکم زراد کے اہدداروں سے مطالبہ کیا ہے ایگری ٹوریزم کے دائرے میں لائے جائے تاکہ وادی کی ٹوریزم سیکٹر کو مزید عبصت مل سکے منصف ٹی وی کے لیے انتناک سے دین عمران کی پورٹ وادی کشمیر میں ان دنوں سیپ کے باغات تسیہوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں سیپ کے باغات میں اس وقت سیپ کے شگوفے پھوٹ پڑے ہیں جس سے ماحول کافی خوشگوار اور خوبصورت نظر آ رہا ہے سفید شگوفوں سے بھرپور سیپ کے درخت دلکش مناظر پیش کرتے ہیں جس سے ملک کی مختلف خواستوں سے یہاں وارد ہونے والے سیاہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سیاہ شگوفوں سے لہ لہاتے سیپ کے باغات میں تصاویر لے کر اپنے یادگار لمحات کو کیامرے میں قائد کر لیتے ہیں اور ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر شائع کرتے ہیں جس سے ناصرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے خوبصورتی کی تشہیر ہوتی ہے معروف سیاہتی مقام پلگام کی طرف جانے والی شاراہہ کے پی روڑ انتناک کے مقام پر شاراہہ کے دو اطراف سیپ کے باغات موجود ہیں پلگام جانے کے دوران سیاہ سیپ کے باغات کی جانب راقب ہو رہے ہیں اور گاڑیوں سے باہر آ کر سیپ کے شگوفوں سے بھرے باغات میں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سیاہ بیچوں میں فوٹو گرافی میں مصروف نظر آ رہے ہیں سیاہوں کے مطابق جتنا انہوں نے وادی کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا یہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہے جبکہ انہوں نے پہلی بار سیپ کے باغات دیکھے ہیں اور انہیں باغات کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے میں کافی مزہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ وقت باغات میں گزار کر اپنے سفر کو مزید یادگار بناتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے بارے میں غلط تشہیر کر کے انہیں گمراک کیا جا رہا ہے تاہم یہاں آ کر وہ ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں بہت اچھا فیل ہوا فرسٹ ٹائم دیکھا اتنا سارا فلاور مانکہ آنا چاہیے ایک بار تو جرور آنا چاہیے لائپ میں جنت فیل ہوتا ہے کہاں بھی جاتا ہے کاس میر کو جنت ہے میں فرسٹ ٹام کاس میر آ رہا ہوں یہ ایک مطبع جنت سا فیل ہوتا ہے جسے آپ کا ٹوبلک گارڈن ہے وہ اس طرح سکون جو فلاور کا شریز ہوتا ہے بہت سکون فیل ہوتا ہے جو ایک سکون دیتا ہے یہ گارڈن ہے بھر پہ کھیلنا یہ سب ایک الگ ہی سرپریزنگ مومنٹ ہمارے لئے ہو جاتا ہے ہم لوگاں ڈرلک دیکھ لیا گل مک دیکھ لیا سنمرک دیکھ لیا سب سب سارے سارے سرپریزنگ ہی ہے ایسا کوئی مومنٹ یا کوئی بھی جگہ نہیں وہ جو سرپریزنگ نہ ہوتا ہے یہاں پر لوگوں سے ملنا بات کرنا ان کا جاننا ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھومنے کے لئے آتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے ہوتے ہیں سراہوں کا کہنا ہے کہ وناصرف یہاں کی قدرتی، قوبصورتی بلکہ مخامیں لوگوں کی مہمان نوازی سے بھی کافی متاثر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دوست و احباب کو کشمیر کی سائر اور تفریح کرنے کی تلقین کی منصف ٹی وی کے لیے اننتناک سے غزالہ نسار کی ریپورٹ وادی کشمیر میں جہاں سرکاری سکولوں میں بچوں کی تعداد سال در سال اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور سرکاری سکولوں کی کارکردگی بھی ہر سال بہتر ہو رہی ہے وہیں دوسری جانب سرکاری سکولوں کی امارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیمی میار بہتر ہونے لگا ہے لیکن امارتیں خستہ حال ہونے لگی ہیں جس کی وجہ سے والدین اور اسکول اساتذہ میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ خستہ حال امارتوں کی وجہ سے بچوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے محکم تعلیم کی جانب سے زلِ پلواما کے پائر علاقے میں راستریا میڈیمک شکشہ ابھیان ہے یعنی نیشنل مشن فار سیکنڈری ایڈوکیشن اسکیم کے تحت اسکول کی امارت تعمیر کی گئی ہے تاہم چند سال گزرنے کے بعد ہی امارت میں شگاہ افق پڑھنے لگے ہیں اس زمن میں پائر گاؤں کے نمبردار غلام محمد بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تین سال قبل ہی اس امارت کو مکمل کر لیا گیا ہے لیکن اس امارت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں سال پرانی امارت ہے انہوں نے کہا کہ اسکول کی امارت میں شگاہ پڑ گئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس امارت کو محکم تعمیرات آمہ آرین بی نے تعمیر کیا جو اس کی قسطہ حال کے لیے ذمہ دار ہے انہوں نے ظل انتظامیہ سے اپیل کی کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس امارت کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں جائیں تاکہ بچوں کو بحفاظت تعلیم دی جا سکے بلڈنگ بنی ہے آج سے تین سال پہلے اور تین سال میں ہی دیکھو اس کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے اس کو کریکس ہو گئے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل انسیف ہے بلڈنگ ٹوٹل انسیف ہے اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ذمہ دار مانتا ہوں آر این بی ڈپارٹمنٹ کو آر این بی ڈپارٹمنٹ پلواما جنہوں نے اس کا یہ تعمیر کیا ہے اس بلڈنگ کا اور وہاں کہاں گئے تھے یہ اے ڈبل ای ایکزن ورک سپرویزر کو وہاں ہونا چاہیے کام پر کنٹینو اور جو ہے وہ میاری ہے گیر میاری ہے یہ ایک ایسی کام کی ہے انہوں نے جو تین سال کے بعد ہی بلڈنگ ناکس بن گئے اس کو کریکس ہو گئے ہیں ڈی سی صاحب کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کی اس کے متعلق فوری فوری آہ قدم اٹھائے اور اس کا تحقیقات کریں محکم تعلیم نے آٹھ سال قبل پائر علاقے میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے لیے عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے محکم تعمیرات عامہ آر این ڈی کو کہا گیا جنہوں نے اس عمارت کو تعمیر کیا اور تین سال قبل اس اسکول کی عمارت کو مکمل کر لیا گیا اور حکم تعلیم کے سپرد کر دیا گیا لیکن تین سال گزرنے کے دوران ہی اسکولی عمارت میں جگہ جگہ شگہ پڑھنے لگے ہیں اور اس وقت عمارت بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے اگرچہ اس عمارت کو تقریباً اسی لاکھ روپے سے تعمیر کیا گیا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر تین سالوں کے اندر ہی عمارت کیوں خستہ حال ہو گئی ہے تو جب ہی ہم نے یہ ٹکاور کی تو اس ٹائم سے اس میں کریکس ڈیوالپ شروع ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہونے لگے تو اس ٹائم بھی کریکس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کئی بار ریپریزنٹیشن کی ہے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی چیف ایشکیشن افسر ہے کہ اگر یہ زیادہ ڈیوالپ ہو گئے تو اس میں انٹوڈ انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کی طرف اس میں جاوید احمد جو کہ اسکول کا استاد ہے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جب عمارت کو تحویل میں لیا اور اس عمارت میں شگاہ فرنے لگے جس کے بعد ہم نے محکم تعلیم کے افسران اور محکم تعمیرات عامہ آر این بی کو اس بارے میں لکھا لیکن آج تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ زمن میں جلدی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے تو بچیوں کے جانوں کو خطرہ لائق ہے منصف ٹی وی کے لیے پلواما سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ اور آخر میں ایک نظر سلخیوں پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے محکم خوراک کے دفاتیر اور گودام زیر آب میوجات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لاحق بارش سے سیپ کے کسانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں محکم ہاتھی کلچر کے مطابق محض باغ میں پانی جمع نہ ہونے دیں اور وادی کشمیر میں سیاہ سے جڑا ایک ریکارڈ ٹوٹا ایک ماہ کے دوران ساڑھے تین لاکھ سیاہوں نے گلے لالا باق کی سیر کی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا پسندیدہ چینل منصف اب ڈین ہیتھوے پر بھی دستیاب ہے اور یہ بلکل مفت ہے ڈہلی، ممبئی، ہیدر آباد، بھوپال، بینگلورو، کولکتا، اوڈیشا اور کرناٹک کے ناظرین میچے دیئے گئے نمبر پر محض سبسکرائب کریں جیکل ڈائیری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آباد